دوستو عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں جان ڈالنے والے شیر افضل مروت کا انداز بڑے مزے کا ہوتا ہے ان کا پروگرام بڑھ گیا حتیٰ کہ ان کے ڈائی لوگ والے پاک پڑ بھی نکل آئے ہیں لیے آج آپ کو شیر افضل مروت کے کچھ ایسے ہی مزاہیہ سین دکھائیں گے دوستو سب سے پہلے تو شیر افضل مروت کی یہ ویڈیو دیکھیں جس کے بعد ان کا پروگرام بڑھ گیا تھا اسی طرح اس پروگرام کے بعد صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا پروگرام بڑھ جاتا ہے اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو بڑھ گیا اب جیسے کہ مروت صحاب پٹواریوں کی صحیح بیز دی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے گنجے ہی ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں دوستو ایک اور جگہ پہ سگرٹ پیتے ہوئے دیکھ کے لوگوں نے ان کو چرسی ہی بنا دیا تھا سر آخر ہی بتائیے کہ آپ کی ویڈیو جو وائرل ہو گئی ہے اس حوالے سے کیا تھے کہ لوگوں نے کس طرح ہوئے ہوئے ہیں کون سی بیڈیو جواب زکار کر رہے تھے یار وہ میں سگرٹ پی رہا ہوں آپ لوگوں نے چرسی جانا نہیں پتا کا خوف کرو یار اگلی ویڈیو میں شیئر افضل اپنے ڈائلوگ کی کہانی سب کو سنائیں گے آپی نے مجھ سے سوال کیا کہ پروگرام جو ہے اس کا جاری رہا یا کیا ہوا پروگرام جو دا ہو تو آدھا پہ ہی ہماری شروع ہو گئی تھی میرے دن سے اچانک کیا پھر نکل گیا اور بڑھ گیا اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ سارا پاکستان بڑھ گیا اور اور چیز بھی اب مجھے خود آج ایرانی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیس کا مطلب کیا ہے یار وہ کیمرہ اگر آپ پر یہ لوگ فکس کر دے نا اسی طرح آپ کے خیال میں یہ دجال کسی کہہ رہے تھے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو یہاں پہ شیئر افضل مولانا فضل رحمان کے لیے شہادت کی دعا کرتے ہیں آپ سب بھی آمی لازمی بولیں شیئر افضل صاحب یہ بتائیے گا مولانا فضل رحمان صاحب کبھی بیان آئے ہے کہ اگر وہ بارڈل کور دے تو ہم جیار کیلئے جانے کیلئے فیار ہے تو آپ کیا سمجھتے پیٹرول بھی سستہ ہوگئے مولانا صاحب کیلئے تمام قوم دعا کرتی ہیں کہ اللہ خود اس لشکر کی سربرائی ان کو دیں جو فلسطین جائیں اور ہمیں توقع ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے ہمت مرضا کے ساتھ جہاد میں ایسے کرو کرتے داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے بندوں کو شہدت بھی نصیب کرتا ہے اب جیسے کہ مروت صاحب بھی اپنی بیوی سے کافی ڈھرتے ہیں اگلی وڈیو میں ایڈوکیٹ شیئر افضل پولیس والوں کی مٹی پلیت کر دیں گے دوستو یہ وکیل صاحب ایک اور جگہ پہ اپنے ڈائلوگ کی حقیقت بتاتے ہوئے حس پڑتے ہیں کیونکہ اس انداز میں یہ پیلا ہے اور لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس پر میمز بنا دیئے تو آپ کو انداز بہت تیارا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانی بھی جس لینے کیلئے ار وقت تیار ہو گئے ہیں اگر پاکستانی اس میں خوش ہے میری اس میں خوشی ہے آپ خوش ہے تو ایک دفعہ دوراد ہے پروگرام تو کیا ہوا؟ اسی طرح ورنا کس کو کہتے ہیں یہ آپ ان کے فارم ہاؤس پر دیکھ لیں کیا ہوا فارم ہاؤس کو آپ دیکھیں نا کیمرے کی نظر سے اچھا اس دن آپ کو میں نے انٹیویر دیا تھا نا وہ جو وائرل ہو گئی تھی بات جس پر جگہ پہ یہ بڑھنا یہ ہوتا ہے یہ بڑھ گیا ہے فارم ہاؤس کو فارم ہاؤس کو کیا ہوتا ہے؟ فارم ہاؤس وہ جو خانل میں نے سمجھے تو بعد میں پتہ چالا کوئی ترکاری کی رہا رہا ہے کوئی شاہی کی رہا رہا ہے اس آئیڈیا پہ تو صرف ہوتی ہے اب جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب کا نیا نام بھی سننے والا ہے کبھی جلاب یہ جو افبال گوپال صاحب ہے اپنا ساری میاں نواز شریف صاحب ہے دوستو شیئر افضل انٹرویو والوں سے بہت تن آ چکے ہیں اگلی وڈیو میں صحافی ایک عجیب سوال کرتا ہے اور وکیل صاحب بڑا اچھا جواب دے دیتے ہیں شیرم صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اور نواز شریف صاحب کو ایک سیل میں رکھنا جائے کٹھے دونوں کو یار بات یہ ہے کہ ایک سیل میں تو رکھن نہیں جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیل کی سزا سے زیادہ تکلیف کا بائیس ہوگی ہمارے اور خان کیلئے کہ اس کے پڑوس میں یا اس کے کمرے میں جو ہیں دوستو یہاں پہ مروت صاحب کو صحافی کے سوال پہ کچھ زیادہ ہی مزہ آ جاتا ہے یہ دوبارہ کریں دوبارہ کریں مزہ آ گیا مزہ آ گیا نہیں نہیں آپ دوبارہ سوال کر دیں مجھے مزہ آ گیا اچھا جناب آپ ہنگ بھی رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں اسی طرح عوام ان کو ایسے گزیٹ گزیٹ کے سٹیک پہ لے جاتی ہے کہ ان کی شکل دیکھنے والی تھی اب جیسے کہ ہیرو بننے کے بعد لوگ ان کی پپیوں جپیوں پہ جو حالت کرتے ہیں ان کو چاہیے ہی ہیلمٹ پہن کے لوگوں میں نکلا کریں دوستو شیر افضل کے ڈائیلوگ والے تاپڑ بھی آج کل پاکستان میں کافی مشہور ہیں بیسے آج کل عمران خان کا یہ دیوانہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ عوام اس کے پیار میں پاگل ہوئی پڑی ہے تو دوستو یہ تھے کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والے پاکستان تحریک کے انصاب کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت صاحب کے کچھ ایسے مزاہیا واقعات جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا تو انصاب میں سے کون سا سین آپ کو سب سے زیادہ فنی لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل لیں موسیقی